موسیقی اسلام علیکم ناظرین آوان سے حکام تک پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شہر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہسپٹل کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان مریضوں کے حوالے سے جو آتے تو یہاں پر علاج معالجے کے لیے ہیں لیکن علاج معالجہ جس طرح سے ان کا ہونا چاہیے اس طرح سے ہو نہیں پاتا اس کی کیا وجوہات ہیں کیا گومنٹ کی طرف سے بجٹ نہیں ملتا کیا گومنٹ کی طرف سے ان کو میڈیسنس نہیں ملتی کیا گومنٹ کی طرف سے ان کو اتنا سٹاف نہیں ملتا جتنی کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے آج کے پروگرام میں جناب اس پر ہم بات کریں گے مریضوں کے حال احوال بھی جانیں گے امرجنسی کا وزٹ بھی کریں گے اس ٹائم میں موجود ہوں سرویسز ہاسپٹل کے اندر اور میری بیک پر آپ کو یہ کیمرہ میں دکھائے گا کہ یہ سارا سرویسز ہاسپٹل کا ایریا ہے اور اب ہم اندر جائیں گے ایم اے صاحب سے بات کریں گے ایم اے صاحب سے بقاعدہ گفتگو کریں گے کہ آئے دن آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو وائی جیے ہیں وہ سڑکوں پر کیوں نظر آتی ہے ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور اگر نرسز کی ٹرانسفر کر دی جائے تو وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں کیا وجوہات ہیں اس پر آج کے پروگرام میں وقاعدہ بات ہوگی اور وہ تمام میرے بہن بھائی جن کا علاج نوالزہ وہ چاہتے ہیں ہو جائے اور نہیں ہو پاتا مشکلات آتی ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں کیوں ایسا مطلب لوگوں کی طرف سے کمپلین دی جاتی ہے کہ بھئی ہم آسپٹل میں گئے تھے ہم ایمرجنسی میں گئے تھے ہماری کسی نے بات ہی نہیں سنی آئیے میرے ساتھ جی تو ناظرین جس طریقے سے ہم سرویسز ہسپٹل میں موجود ہیں اس ٹائم اور سرویسز ہسپٹل کے جو ایم اے صاحب ہیں سید کمبر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہسپٹل میں بقاعدہ ایمرائی کے حوالے سے سٹی سکین کے حوالے سے وینٹی لیٹرز کے حوالے سے مریضوں کے حال احوال کے حوالے سے ہم بات کریں گے السلام علیکم اچھا جتنی تعداد یقین ان مریضوں کی تعداد جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہے بعض وقت ایمرجنسی میں بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور میڈیسن کم پڑ جاتی ہے بیڈ کم پڑ جاتے ہیں اس کے باوجود آپ لوگ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک بیڈ پر دو دو تین تین مریض بھی ڈالے ہوتے ہیں ڈاکٹرز چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی مجھے بتائیے گا جو ونٹی لیٹرز موجود ہیں وہ آپریشنل ہیں اس پر کام ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنے ونٹی لیٹرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے آپ لوگوں کو ضرورت ہے اور آپ نے کیا اس حوالے سے کوئی سمری کوئی ریٹن آپ نے لیٹر بھیجا میڈم اس میں یہ ہے کہ جو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ایمرجنسی کا لوڈ ہے وہ تقریبا 2000 پیشن پر ڈے ہے اوکی اور اس میں ٹراما بھی کافی ہے یہ آپ ایک شفٹ کی بات کر رہے ہیں 24 آر کی بات کر رہے ہیں میں 24 آر کی بات کر رہا ہوں 2000 پر ڈے ہے 2000 ایمرجنسی اوکی اوپی ڈی اینڈورز اچھی خاصی تعداد ہے جی بلکل اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی ہمیں کافی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور اس میں ہم ہم پوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزید ونٹی لیٹسز نہیں ہیں اور کیونکہ ابھی مجھے کوئی یقین دانی کوئی امید لگوا ہے میں بھی ارس کرنے لگوں کہ مجھے تو ابھی ایک مہینہ ہوگا ہے اس کا چاوش سمبال لے بلکل یقیناً ہم نے اس کی پر کوئی نہ کوئی پروپوزر چل رہی ہوگی ونٹی لیٹسز کی آپ کی آنے سے پہلے کی اوکی اس پر کام تو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایم رائی کے انیشیئیٹیو بھی کافی پرانا ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے میں خوش خبری دینا چاہتا ہوں ضرور کہ ایم رائی کی مشین ہمارے ہاسپیٹر میں آگئی ہے اچھا زبردست انسٹالیشن پر جا رہے ہیں جیسی وہ انسٹال ہو جائے گی ہم وہ بھی فری آف کاسٹ کیا کریں گے اچھا ٹھیک ہو گیا ایم رائی کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے گوڈ نیوز جو ہے وہ عوام کو دیا اور یقیناً اس پروگرام میں دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں انسٹال ہو جائے گی اور بقاعدہ آپریشنل ہو جائے گی لوگوں کے امرائیز ہوں گے ہمارے ہاسپیٹر کے اندر نا ایک پروجیکٹ ہے ریڈیولوجیکل ٹاور جیسے میو ہاسپیٹر میں سرجیکل ٹاور ہے جنرل ہاسپیٹر میں نیورو سرجیکل ٹاور ٹھیک ہے سرویسیز ہاسپیٹر میں گورنمنٹ نے ایک ریڈیولوجیکل ٹاور بنا رہی ہے جو آٹھ دس مجلہ ہے اس کا سیول بر تو تقریباً کپلیٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے آئی تینک ویڈن ٹو ٹو اور ٹری ملت شاید اس کا سیول بر کپلیٹ ہو جائے اوکی اس کے بعد پھر ہماری انسٹالیشن کی باری یہ گی ٹھیک ہے کافی ایکوپنٹ ہم نے پرچیز کر لیا ہو ہے ٹھیک ہے باقی کچھ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے ٹھیک ہے انڈر پروسس ہے انشاءاللہ وہ بھی پرچیز ہو جائے اچھا ایمرجنسیز میں جس طرح سے میڈیسن جو ہے وہ فری پروائیٹ کی جاتی ہے اکثر اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو میڈیسن مہنگی ہوتی ہے وہ مل نہیں رہی ہوتی میں سروسیز کی بات نہیں کر رہی میں جنا کی بھی بات کر رہی ہوں بیچ میں تمام گورنمنٹ جو ہسپٹلز ہیں کیا ہے کیا بجائے بجٹ نہیں آتا شورٹ ہو جاتی ہے یہ پہلے ہی پیچھے رکھ لی جاتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں گراس روٹ سے ہوں میں نے ایڈمیسیشن بڑے گراس روٹ سے شروع کی اچھا زبردست میں میں نے دی ایم ایسی پی رہا ہوں ڈسٹک ایڈکوٹر میں میں نے تحصیل ایڈکوٹر کی کمانڈ کی ہوئے میں نے دسٹک ایڈکوٹر کی کمانڈ کی ہوئے ویری نائس اور اب میں پی ایسی کے بعد اس کو کمانڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے ایم ایجنسی میں تو کلیر کانس انسکشنز نہیں ہیں اچھا اگر میں نے ایم ایم ایجنسی میں کسی کی پرچی پکڑ لی تو جو لکھنے والا ہے وہ نہیں رہے گا اچھا مطلب پرچی سے مراد وہ پرچی جو باہر بھیج نہیں ہے دوائیوں کے لئے میں اسی کی بات کروں اچھا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اگر آف ٹائم یا آرڈ ٹائم پر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بلکہ میں نے سسٹرز کو اپنی سسٹرز کو یہ بھی کہا ہوئے کہ آپ اپنی جیب سے خرید لیں صبح مجھے پرچی دے دیں مجھ سے پیسے لے لیں یہ امرجنسی کے لئے سٹرک آرڈرز ہیں سٹرک آرڈر اچھا امرجنسی میں میں یہ چیز ٹائم نہیں کر سکتا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا جس طرح سے ہم کوالیٹی کی بات کریں تو سننے میں یہ آیا ہے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امرجنسی کی جو عدویات ہیں یا سرکاری اسپطانوں کی جو عدویات ہوتی ہیں وہ میاری نہیں ہوتی اس دس رائٹ نہیں یا غلط ایک یہ غلط ہے کیونکہ ہماری جتنی بھی عدویات آتی ہیں ہم ان کو ڈیٹیل کرواتے ہیں ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ہے کومنٹ کی وہ اس کی کلینسی دیتی ہے تو ہم بسپرسمنٹ شروع کرتے ہیں وہ کتنی لیبز ہیں ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ڈرگ ٹیسٹنگ لیب مجھے کنفرم نہیں ہے اچھا اوپی ڈیز کے حوالے سے یقیناً جو معاملات ہیں وہ تمام ہیں لوگ آتے ہیں چیک اپ کراتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اوپی ڈیز میں اتنا رش کیوں ہے پاپولیشن پاپولیشن سنگل لیزن ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل کا سنگل لیزن پاپولیشن وجہ یہی ہے آبادی بہت زیادہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اوپی ڈیز کے اندر جو ڈاکٹرز کے رومز ہوتے ہیں جہاں پہ پیشنٹس کو وہ دھڑا دھڑ چیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک روم میں تین ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں تو تین کی بجائے پانچ کر دیں تھوڑا سی سچویشن کنٹرول ہو جائے میڈم میں سرویشن ہسپیٹر کے حالے سے بات کر رہے ہیں یہ ہسپیٹر ہے تیسری کیر ہسپیٹر ٹھیک ہے تیسری کیر میز تھرڈ لیول کیر اوکے اس میں فرسٹ لیول کیر پرائمیری میں آتا ہے سیکنڈری ڈسٹک میں آتا ہے تیسری کیر لیول سپیشلیزیشن میں آتا ہے اب بسیقلی تو یہاں پہ کلینے اوپی ڈی میں مریز فیلٹر ہو گئیانے چاہیے وہی مریز آنے چاہیے جن کو تیسری کی ضرورت ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن ہمارے نائنٹی پرسنٹ ریسورس صرف پرائمیری اور سیکنڈری لیول کے مریزوں کو دیکھنے میں بزر جاتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مریزوں کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے آپ دیکھیں جیسے آج کل سردی کا موسم ہے جب گرمیاں ہوتی گرمی کی شدت شدید ہوتی ہے سردیاں آئے تو سردیوں میں تو ان کے لئے کوئی انتظامات کیے گئے کہ جو ان کے ساتھ آتے ہیں زمین پر نہ بیٹھیں تھند ہوتی ہے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں لیکن یہ اتنا بڑا ایک ایشو ہے یہاں اس میں اتنی وہ جتنا ہونا چاہیے اس طرح کی فیسیلیٹیز شاید ہم پروائیڈ نہیں کر سکے اٹینڈنٹس کو بالکل اٹینڈنٹس کی بات ہو رہی ہے پیشنٹس کو جو فیسیلیٹ چاہیے پیشنٹس کو جو ٹریٹمنٹ چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے اچھا چاہے وہ اس سے بھی نبل ہو جائیں وہ ہم دیں گے اچھا اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کمرزیہ صاحب یقیناً بہت اچھا ایک پوزیٹیو وے ہے آپ کا کہ پیشنٹ کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہو جائیں پھر بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے لیکن جو ساتھ اٹینڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کبھی آپ نے آواز بلند کی یا آپ نے کبھی کہا کہ یار پی آئی سی کے بھی یہی ایشیوز تھے یہاں کے بھی یہی ایشیوز ہیں اگر ہم جنا کی بات کر لیں اس کے بھی یہی ایشیوز ہیں تو اس پر ذرا توجہ دینی چاہیے گارمنٹ کو پی آئی سی میں تو ایک ویٹنگ ایریا ہے ویٹنگ ایریا ہم نے یہاں بھی بنایا ہوئے ہیں ویٹنگ ایریا ہے چیرڈز لگی نہیں ہیں لیکن اس کی جتنی اس کی ریکوائرڈ ہے کپیسٹی وہ نہیں ہے لیکن بہتر ہم نے ویٹنگ ایریا بنائے ہوئے ہیں لوگ زمینوں پر بیٹھے ہوتے ہیں سر بھی ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ سپلائی اور ڈیمینڈ کا اتنا بڑا گیاب ہے اچھا گورنمنٹ جب سے چینج ہوئی ہے کمبر جا سب ماشاءاللہ ایک بہت اچھے عدے پر آپ فائز ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یقینا کام ہو رہا ہے اور بڑی شفافیت کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بلکل شفافیت کے ساتھ میرٹ کے ساتھ جو کام کرے گا اس کو رکھیں گے باقیوں کو فارق کر دیں گے میرٹ کے حوالے سے جیسے کہ بات کی جاری ہے اور یقینا اگر ہم اٹینڈنٹس کی بات کریں ہم میڈیسن کی بات کریں ہم ڈاکٹرز کے روئیے کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں تمام کے تمام میرٹ پہ ہیں جنرلی نوٹ آن لی سرویس میرا خیال میں ہے کہ ہر بندہ اس طور میں کوشش کر رہے کہ میں کام میرٹ پہ کروں بلکل صحیح یہ ایک تبدیلی آئی ہے مظر جس کو ماننا چاہی مظر میں تو دیکھنا میں اپنے حوالے سے بات کروں گا جیسے ہو میں نے اپنے حوالے سے بات کروں گا کہ میری ٹوٹل یہ پوسٹنگ جو ہے نا یہ ٹوٹلی آن بیرٹ ٹھیک ہے میں نے کسی کو نکلوایا کسی سے نکلوایا بائر بازا سینئر موست یو ہم ایکسپیرینس کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا ایکسپیرینس تھا تو گورنمنٹ گیو میں نے اپرچونیٹی آئیم دینک فور تھا تبدیلی ٹھیک ہے کار پارکنگ کے بڑے مسائل ہیں بائر بڑے مطلب گاڑیوں کو کھڑے کرنے کے اور ون ون ٹھوٹو کی بھی گاڑیاں یقین ہیں آرہی ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے امرجنسی کی گاڑیاں آرہی ہیں لوگوں کی آرہی ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن یہ ایک تو شہر کے اندر ہسپیٹل اس کو جتنی اس کی بیٹ سرنٹھ ہے اتنا اس کو ایریا ملا نہیں ہوا اس کی بیٹ سرنٹھ ہے ٹھیک ہے فورٹین ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی بیٹس اوکے انڈور کی چودہ سو پچاس ونوز کی بچے اندرہے ہیں اگل ہونڈی ہے اور پھر اس کی آنفرچنیٹ لی اس کو جتے ہیں ایک بیگ خوش پلکی جیسے پروپر پلنیگ کے ساتھ ہوتا ہے رسیلہ سے نہیں ہے کیمرہ س گئے ہیں اوٹس میں آپ کی اس کیوں میں آپ کی countsہ ای روگوں میں آپ کیوں میں آپ کی اور کیوں کی آپ کیوں میں آپ کی آپ کی کام کیوں میں آپ کی اس کی کے لیوز ترینڈھ میں شماعہ آپ کی صحیح کی مانیٹر کرتا ہے ہمارے شاہ پر مانیٹر کرتا ہے آپ نے کبھی خود مانیٹر کیا اس کو یہ چکن بیلنس کیا کہ میں بھی دیکھوں کہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے بلکل میں خود بھی چک کرتا رہا اچھا لاس دیز میں کچھ معاملات بھی ہو گئی تھے سرویسز ہسپٹل میں اور اس حوالے سے بقاعدہ ہے کہ ریپورٹ بھی کروائی گئی تھی ریپورٹ نیگٹیو آئی تھی وہ معاملہ تھا اور پھر اس پر یاسمین ریشنہ صاحب نے کہا کہ میں خود میڈیا کے ساتھ گفتگو کروں گی تو سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو ویڈیو ہے وہ کیا کہتی ہے جھوٹ ہے سب نہیں نہیں سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں وہ ہمارے تھیٹر سے تک ہیں تھیٹر کے اندر نہیں ہے وہ ایک پروفیشنل ایریا ہے ٹیکنیکل ایریا ہے وہاں پر لوگ بھی پسند نہیں کرتے آپ جب سرزی کروارہ رہے ہوتے ہیں تو دیفرنٹ کیلئی سرزی ہوتی ہے ضروری نہیں کہہ سرزیری ایسی ہوگی جس پہ آپ ایکسپوز کرسکتی ہو اس لیے تھیٹر کے اندر وہ ہم سکونی کرتے ہیں تھیٹر تک ہے تھیٹر کے اندر نہیں ہے بلکہ میں نے ایک دو جگہ میں نے کہہ دیا کہ وہاں پہ بھی کیمرہ لگوا دیں جہاں آپ نے مناسب سمجھا ہوگا ہزاری سی بات ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جس طرح سے کمرجی صاحب ہم بات کریں سی سی ٹی وی کیمرہ کی تو ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے دو سیکیورٹی جو ہے وہ بھی آپ لوگ پروائیٹ کرتے ہیں بائٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں ایک چیز بڑی دیکھی گئی ہے اگر میں آپ کے ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں خلال آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے جدنی میری عمر ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہسپیٹلز میں کیمرہ کو آنا اللاؤ کیوں نہیں ہے کیمرے کا کیا قصور ہے کون سے کیمرہ کیمرہ ایک ہی ہوتا ہے سیکیورٹی کیمرہ بھی ہوتا ہے سیکیورٹی کیمرہ کی بات نہیں کر رہی میں دوسرے میڈیا کے کیمروں کی بات کریں میڈم میں آناو کیوں نہیں ہے نہیں تھانوں میں بھی نہیں ہے نہیں میں صرف آپ کو نشانہ نہیں بنا تھانوں میں بھی نہیں ہے بہت سیوں سے گئے ہیں اس میں میں یہ ہے دیکھیں آنفرچونٹلی میں صرف میڈیا کو قصور بہا نہیں سمجھتا آنفرچونٹلی ہمارے معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹیزم زیادہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نیگیٹیوٹیزم جو ہے نا وہ آپ کی جو پوزیٹیوٹیوٹی ہے نا اس کو بھی دبا دیتا یا بند کر دیتا اچھا یا ختم کر دیتا اچھا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے ایسا ہی ٹھیک ہے اچھا اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ہمارے ساتھ ایمرجنسی میں چلیں ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور ایمرجنسی کے جو پیشنٹا خوش ہو جائیں گے ایمیس صاحب ہمارا رال پوچھنے آئیں میرا شاہر ہے نا ایمیس صاحب ہمارا رال پوچھنے آئیں میرا شاہر ہے میرا خواہد ہے کہ ابھی نہیں مناسب نہیں مناسب نہیں آپ کو اللہ نہیں ہے نہیں مجھے تو اللہ ہے لیکن میں ایمیس صاحب ہے ایمیس صاحب پیشنٹ کو جب جا کے پوچھیں گے تو پیشنٹ نے تو خوشی سے ہیادہ پی مجھے تو اللہ ہے اور میں جاتا بھی جاتا ہوں دیکھیں میری تین پروڈپٹیز ہیں بتائیں ایمرجنسی اوکے لیبرون ٹھیک ہے اور اوپیڈیز کیونکہ باقی جیتے ہیں میرے دپارٹمنٹ ہیں وہ پروفیسرز کسی نہ کسی پروفیسرز کے اندر ہیں وہ پروفیسرز میرے بڑھ اچھے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ تین دپارٹمنٹ ایسے ہیں دیلی دیلی ویزٹ کرتے ہیں یہ تین دپارٹمنٹ ایسے ہیں جو کہ میرے ڈائریکٹیز خود دیکھنے پڑتے ہیں اچھا زبردست اوپیڈی اوپیڈی لیبرون لیبرون ایمرجنسی ایمرجنسی اور اس پہ میری زیرو ٹولرنس زبردست بہت اچھی بات ہے آج سمجھے یہ بتائیں جو آپ لوگ کی وارڈ ہے جہاں پر آپ لوگ آپ لوگ وitzer Be experiments کے بعد پیشنٹ کو شیفٹ کر دیتے ہیں تو وہاں پر جوڈی جو تیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوسپٹل کے اندر ہوتے ہیں ہوسپٹل سے باہر کے ہوتے ہیں ہاں بارے اپنے اندر اندر ہوتے ہیں کوئی اس کی پیمنٹ پیشنٹ دیتا ہے آپ کو جو گورمنٹ کے چارجز جو گورمنٹ کے چارجز ہیں بالکل اچھا یعنی پیمنٹ ہوتی ہے جو وارڈز میں جس کھو ہے تھوڑا سا کلیر آنسر دے دینا میں بڑا کلیر آنسر دیا ہے آپ دکٹر ہیں میں گرڈ دکٹر نہیں ہوں جو گورنمنٹ نے ایک شیڈیول دیا ہو ہے اس کے مطابق اور جو وارڈز میں میڈیسن ملتی ہے پیشنٹ کو وہ خریدی جاتی ہے یا وہ بھی ہسپیٹل سے پروائیڈ کرتے ہیں مطلب کسی کا آپریشن ہو گیا ہے وہ وارڈ میں شیفٹ ہو گیا میں پوچھ رہی ہوں آپ سے جو میڈیسن آویلیبل ہیں ہسپیٹل کے اندر انڈور کے اندر وہ ہم دے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا جس طرح سے آج کل یہ مین ایشو ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ سگرٹ بہت زیادہ پیتے ہیں سموکنگ کی وجہ سے اپنی صحت تباہ کر لی اپنے گردے تباہ کر لی اپنی جتنی عمر تھی وہ تباہ کر لی ان کو کوئی میسیج دے دیں ہو سکتا میرے کہنے سے اثر نہ ہو نہیں شکریہ بلکل نہیں کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے وہ تو اس پر بھی لکھا ہوتا ہے صحیح کہ رہے ہیں نہیں کرنی چاہیے بلکل ٹھیک درور پوچھنا پوچھ رہے ہیں برہنے دیں بہت بہت شکریہ نازین اس ٹائن پروگرام میں وقت رو ایک چھوٹی سی بریک کا شورٹ سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں سٹے وید از موسیقی 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 جی نازین موسیقی اسلام علیکم نہیں ہم ابھی اس وقت دوست کو فارق کیا ہوئے اس کی ہاتھ جل گیا تھا تو ہم یہاں پہ ہمارے کمرے ہیں یہاں پہ سیٹ پہ علی مسجد کے سیٹ پہ تو یہاں اپنی کمرے میں بیٹھا ہوئے دوست کے ساتھ تو ہمارے ادھر کمرے ہیں دوست کے ساتھ یہاں پہ ٹھہرا ہوئے تو دوائیاں شوائیاں ساری ہسپٹل والوں نے دی تھی یا خود سے لے لے کے آتے تھے پچی بنا دیتے تھے کہ بھائی باہر سے لاؤ اتنی ایشو نہیں تھا کہ ہمارے اس میں پٹی کیا تھا اور اوپر سطور سے کریم لگایا تھا انہوں نے خود کیا تھا ابھی اس نے بولا ایک ہفتہ کے بعد آج وہ پٹی چینج کرے گا اس کے بعد شاید دوائی شوائی دینا ہو پورا ایک ہفتہ ایک ہی پٹی رہی ہے نہیں چینج کر رہے ہیں ہم خود چینج کر رہے ہیں اچھا ڈاکٹرز نہیں چینج کر رہے ہیں ہسپٹل والے نہیں کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں خود کیوں نہیں کرتے وہ لوگ مطلب آپ کو تو پٹی نہیں کرنی آتی وہ تو ڈاکٹرز کا کام ہے نہیں ہم ان کے پاس دوبارہ نہیں کیا ہم خود ادھر ہاتھ جل گیا تھا تو ہم خود چینج کر رہے ہیں خود سے چینج کرنی شروع کر دی اچھا جب ہسپتال گئے تھے بتایا کہ اس طرح جل گیا ہے امرجنسی میں آپ گئے ہو گئے تو آپ کو صحیح طریقے سے انٹرٹین کیا بات سنی آپ کی صحیح طرح سے یا بہت مشکل پیش آئی تھوڑے سی مشکل پیش آئی تھی کیونکہ وہاں پیش بہت زیادہ تھا اس کے بعد بس ہم لوگوں کو ہمارے بارے آ گیا تو پٹی کر لیا صفائی کر لیا اس کے بعد اس نے آئی ڈین لگا کے اس کو پٹی کر لیا اس نے بولا کہ یہ مسئلہ نہیں اتنی کوئی یوشی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم والاک اسلام کیا نام ہے ممی شفیق شفیق سب کیسے آئے ہیں یہاں پر وہ کیمرہ ہے ادھر دیکھنا ہے آم تو ادھر کھانا کھانے کے لیے کھانا فری کا کھانا ملتا ہے یہاں پر آہ یہ ہے ادھر سے اچھا کوئی مریض وغیرہ تو نہیں ہے اندر اچھا آپ کیا سمجھتے ہو یہ ہسپتالوں کے حالات کیسے ہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے غریبوں کی بات سنتے غریبوں کی بات تو نہیں چونڑ رہا ہے نہیں سنتے کیا کہو گے حکومت کو کوئی ریکویسٹ کرو میسیج دو بھائی غریبوں کی بات کیوں نہیں سنتے سرکاری اسپتال تو ہوتے ہی غریبوں کے لیے پاتا نہیں کیا نہیں چاڑ رہے پاتا نہیں اچھا بات نہیں کرنی آ رہی ہے آپ کو بہت شکریہ آپ کا آپ سے بات کروں گی اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے آپ کا نام سفدر رحمان ہے سوری سفدر رحمان سفدر رحمان کیسے آئے ہیں یہاں پہ ہسپتال میرا بازو ہے اس کے کٹ لگا اس وعی سے آپ نے تو اس ہاتھ میں شاپر بھی اٹھایا ہوا ہے شاپر ذرا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیں آپ کیا ہوا ہے بازو کو انگوٹھے پہ کٹ لگا تو سرجری کروانیا پلاسٹ کے سرجے انگوٹھے پہ کٹ لگایا تو پٹی تو آپ کی پوری بازو پہ ہوئی بھی ہے یہ ڈاکٹروں نے کیوں ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر سبو کا ٹائم دیا منگل والے دنوں نے سرجری کروانیا سرجری کروانیا اچھا کیسے لگیا تھا یہ کٹ یہ فاسٹ پوڑ کا کام کرتا ہوں اسے کٹ لگیا تھا کیا کام کرتے ہو فاسٹ پوڑ کا فاسٹ پوڑ کا کٹ گیا ہے گوٹھا نہیں کٹا نہیں ہے جو ہاں ہاں تاہ اسے جسے گھون جاتے تھا گوٹھا کٹ نہیں کرتا ہے ایسے ڈاکٹر نے سعیدری کے سا بات سنی بلکل سنی کیا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے علاج کریں گے ہاں جی سبو کا اس کا سرجری کا پریشن ہوگا تو سبو کا ٹھیک ہے علاج جو انہوں نے آپ کا کیا ہے صبح آپ کو بلایا یہ پٹی آپ کی کیا ہے تو یہ سارا کچھ فری کیا یا پیسے ویسے مانگے تھے بلکل بھی ہوا جو باہر سے میڈیشن لی ہے وہ کھانے کے لیے وہ میڈیشن مگوائی تھی باہر سے کتنے کی آئی جو باہر سے ہم نے اپنے کھانے کے لیے لیے وہ چار سو بیس روپے کی آئی چار سو بیس کی آئی امرجنسی میں گئے تھے جو چار سو بیس کی میڈیشن انہوں نے مگوائی تھی امرجنسی والوں نے وہ آپ کو لگائی آپ نے دیکھا کیا آپ کو لگی ہے کہ آپ سے لے کے سائیڈ بے رکھ دی تھی میرے ہاتھ میں وہ مجھے گھر میں کھانے کے لیے دی اچھا گھر میں کھا ان کے پاس موجود نہیں سے بھی بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے تو سختی کے ساتھ کی آرڈرز کیے میں ہے کہ تمام کی تمام عدویات پٹیاں تمام کی تمام بینڈجز جو بھی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ کو وہ امرجنسی میں ہی ملے گی اور میں نے اپنی نرسز کو یہ کہا ہے کہ اگر ہسپٹل کے اندر امرجنسی میں میڈیسن نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنی جیب سے میڈیسن لگا کے پیشنٹ کو لگائیں میں اس چیز کے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر دکٹر بھر دیکھ بال پوری نہیں کرتے دیکھ بال نہیں کرتے سہید رائح چیک نہیں کرتے نہیں کیا کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں باس جی ٹھیک ہو یہ دعائی ماری چنگی دی دیں دکھے دکھے تو نہیں مارتے دکھے دکھے بھی کبھی مارتے دکھے مارتے آپ کو کیا چلو نکلو بھر تیر آپ کیا کرتے بس مجبور طور جو دعائی دے دیں ہم لے کر چلے جاتے یہ پاکستان جس دکھر دکھا دے کہتا ہے چلو نکلو یہاں سے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم علیکم اسلام کلیم اللہ کلیم اللہ کھا سے آئے میں لہار سے بلونگ کرتا ہوں لیکن میرے دوست تھے میرے سال ٹھیک ہے انہیں صبح کی طبیعت بڑی خراب تھی میں یہ ہسپٹل میں آیا ٹھیک ہے تو لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو میں نے کہا تھا کہ ایک میڈیسن تھی انہوں نے باہر سے لکھ دی ہیں دوبارہ لگائی لیکن نرسیز نے لگائی نہیں وہاں پہ میڈیسن لکھ دی ہیں تین چار سو رپے کی میڈیسن لے بندہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے تاکہ اس کام پہ ور کیا جائے اور عملے پہ تھوڑی سی سکتی برتی کی جائے کتنے ساڑھے تین سو رپے بھی وہ اپنے پاس لے کے رکھ لی وہ ہم ادھر سے لے کے کہ باہر سے لے ہیں ٹھیک ہے بعد میں نرسیز سے کہا لیکن لگائی نہیں ہے کہا کیوں نہیں لگنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو جیگا کچھ دیر کے بعد آج پھر پہلے سبو آئے پھر شام کو دوبارہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انجیکشن دوبارہ جو انہوں نے ادھر ریکمنٹ کیا تھا ایک لگا دیا ایک رہنے دیا آپ سمجھتے ہو کہ جس طرح کہ نیا پاکستان ہے تبدیل آگئی ہے عوام کے حق میں کام کریں گے سارے سارا ہم کے اندر آپ ان ادھاروں پہ بھی سکتی بڑھتی جائے تاکہ عوام کی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے کر سکیں شباز شریف کا دور ٹھیک تھا ہسپتالوں کا میں یہ نہیں کہتا کہ شباز شریف ٹھیک تھا یا عمران خان ٹھیک تھا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں تاکہ آداروں اور جب تک اقوام کو جو جنرنیشن کو ترجیحات نہیں دی جائے گی افراد کو ترجیحات نہیں دی جائے گی کیونکہ انہی ہاتھوں میں مستق بل شکریہ آپ کا کیا سمجھتے ہیں شباز شریف کا دور ٹھیک تھا ٹھیک ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں آگیا دیکھو آپ کے سامنے ہیں جو بھی چل کیا کرتے ہیں آپ بات نہیں سنتے نہیں بات کوئی بھی نہیں سنتا ہمارا بھی پیشن تھا اندر کیا ہوا تھا پیشن کو وہ سیسٹر رہی تھی ان کو لیبر روم کا مسئلہ تھا لیبر روم کے مسائل بہت زیادہ سننے میں آئے ناظرین لیبر روم روم اللہ کو نکالا انہوں نے کیا کہتے ہم نے کیس کرنا نہیں پھر ان کو شکایت کھانے گئی ان کو شکایت لکھوائی پھر انہوں نے سنی ہماری بات تھوڑی سکتی ہم نے بھی کی تو انہوں نے ماری بات سنی ہے مجھے نہیں پتا کس نے دھکا دیا ہے کون سی وہ کرنی ڈاکٹر کہتے ہیں بھی کر دیں گے کر دیں گے یہ ٹیسٹ کرا لیں ٹیسٹ وغیرہ تو کرائے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو سفارش کی تو اس کے بعد اپریٹ کیا اپریٹ ہو گیا اپریٹ کی دوائیاں بزار سے مگوائیں تھی کتنے کی آئیں چھے ہزار کی دوائی انہوں نے واپس کی تھی ایک نشانی بادی واسطے یہ واپس لے جائیں آپ کی بچے گئی ہیں وغیرہ اس کے بعد ڈاکٹر فیکہ صاحب نے اس لیکٹر کو فون کیا بائیس کو تنگ نہ کریں اس کے بعد جو مین جو میں چاہ رہی تھی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی اعلی حکام کی بھی ایم ایس صاحب کی بھی اور مختلف لوگوں کی جو اس دیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ چھے ہزار کی دوائی مگوائی آپریشن کے لیے سفارش کنانے پر ہزار کی دوائی واپس کر دی گئی اور باقی پانچ ہزار کی دوائی ہڑپ کر لی گئی اب ہزار کی دوائی جو واپس کی گئی ہے خدا رہا وہ مگوائی کیوں آپ نے جب سرکاری ہسپتال میں کوئی شخص آتا ہے تو اس قابل جو ناظرین سرویسز ہسپتال کے حالات و واقعات امیس صاحب کی زبانی اور پبلک کی زبانی کیا تھے یہ تو آپ نے جان اب میں موجود ہوں جنا ہسپتال کے باہر دکھائیے جی میں کیمرا من سے ریکویسٹ کروں گی یہ جنا کی انٹرنس ہے یہ پبلک ہے جو یہ پتہ نہیں کہا کہا سے تشریف لائیے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام بیٹا کیا نام آپ سردار علیہ سردار صاحب کتھو آئے ہو رہیم یار خان سردار کیا مسئلہ ساپ نے سونگ لیا تھا پاؤں کو پاؤں کو ساپ نے سونگ لیا تھا علاج ہو گیا ہو رہا ہے چھٹی دے دیتے ہیں باہر آنے کی اجازت ہوتی ہے مریض اندر ہے آپ کے کیا لگتے ہیں میری وائف ہے امرجنسی میں داخل ہے بات چیت سنتے آپ کی یا آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بات نہیں سننی ایسی بات نہیں دوائیاں شوائیاں باہر سے لائے نہیں اندر سے مل رہی کتنا عرصہ ہو گیا کتنے دن ہو گئے یہاں پی مل رہی دو دفعہ آپ ریشن دے کے لئے ٹائم دیا انہوں نے سارا دن اس کو ڈائی بیٹک ہے مریض خالی پیر رکھا ڈیڑھ بجے باہر نکال دیا کہ آج آپ رہی ٹائم آور ہو گیا پھر اگلا در مطلب سیچر دے کو رہی سیچر دے پھر سیچر دے کو سارا دن رکھا انہوں نے پھر ڈیڑھ بجے باہر نکال دیا آج بھی آپ رہی ہو سکا ایمیج مشین خراب تھی تو آج پھر لسٹ میں ڈال دی ہیٹرک چانس بلہ کرے ہو جائے نہیں آپ کو بہانہ کیا لگاتے ہیں کیا آپ رہے پہلے دن نظرین یہ موقف آ گیا پیشنٹ کا کہ تین مرتبہ آپریشن لسٹ میں نام ڈالا گیا پہلی مرتبہ یہ کہنا تھا کہ ایمج مشین خراب ہو گئی آج آپریشن نہیں ہو سکتا دوسری دفعہ جب لسٹ میں نام ڈالا گیا تو یہ کہا گیا کہ انتظار کریں ابھی آپریشن ہوگا ابھی آپریشن ہوگا اور ابھی آپریشن ہوگا اور پھر یہ تین مرتبہ کہنے کے بعد سارا دن انتظار کرنے کے بعد سارا دن سٹریچر پر ڈالنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ڈائیپیٹک پیشنٹ ہوا جن کی سفارش پیچھے تھی یہ سوالیہ نشان ہے ڈاکٹر یاسفر راشدہ صاحب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان نیا بنایا ہے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ تبدیلی آ چکی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں مائے بہنے ہیں ہمارے بھی گھروں میں مائے بہنے ہیں خدا رہا ان کی مدد کریں یہ لوگ خوشی سے یہاں نہیں آئے ہو ہم یہ بہریہ ٹون سے کہاں سے آئے ہو بہریہ ٹون سے مریض ہے کوئی اندر جی ہاں ہمارا بیٹا اندر کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں بس وہ کہتے ہیں کسے یہ ارکان ہے تو ملنے بھی نہیں دیتے ہیں اور اندر بھی نہیں جانے دیتے ہیں بچے کے پاس کون ہے کوئی بھی نہیں ہے میں ہی ابھی باہر بیجا انہوں نے ایکل ٹیم پر بچہ بلکل شیخ ہے آپی علی کہاں سے آئے ہو میں آپی لاہور میں ہی ہوں تو میرے نا ایک دوست ہے ان کے پیشنٹ تھے اندر ہم بلڈ دینے کے لیے آئے ہیں وہ ایمرجنسی میں ہے آپ ایمرجنسی کی کنڈیشن جا کے اندر دیکھیں سائلنٹ زون ہوتا ہے ایمرجنسی اور آپ دیکھیں اندر گرینڈر چل رہا ہے ٹائلیں کٹ رہی ہیں دوہا ہڑا ہے اور پھر ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز اور کچھ سٹاف کہ یہ کام شام میں کروائیں شام میں تو پرپر سائلنٹ زون ہے اور اس میں یہ پیشنٹ کو اتنی کنفیوجن کر رہے ہیں بیچتے ہیں ایک جگہ پہ تیسری جگہ پہ جا کے کہتے ہیں وہاں سے پھر کہتے ہیں وہاں سے سائن کروا آگے لاؤ وہاں سے سائن کروا آگے لاؤ یہ سائنوں کے چکروں میں ان لوگوں کو ایک پہلے ٹینڈنٹ میں نے دیکھا ہے یہاں بھی میری آنکھوں کے سامن ایک ڈیتھ ہوئی ہے صرف اس کا یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے آگے پیچھے گمانوں میں تو اگر کسی کے پاس سورس ہے اگر یہاں تھوڑا سا بیلنشن کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے اور اگر کوئی لنشن نہیں کرتا تو وہ بیچارہ پھر اپنی ڈیتھ وڈی لے کے باہر آتا ہے خان صاحب میں کچھ کہنے کا حق تو نہیں رکھتی لیکن ایک پاکستانی ہوتے ہوئے یہ سوال ضرور کروں گی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ آواز ضرور اٹھاؤں گی کہ کیا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے امبات ہو رہی ہے صرف اٹھر فیس وجہ سے کہ آئے جی ادھر سے سائن کر آئیں جہاں سے نہیں ادھر سے سائن کر آکے لائیں یا پھر ڈاکٹر ہی سچے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ہی کم سے کم ہر چیز میں فیور تو ہوتی تھی پیشنٹ کو اندر یہ لنشن تو نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے اب یہ اتنی اندر کنفیوجن ہے کم سے کم انہیں یہ جو کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ یہ شام کے ٹائم یا اگر کوئی ٹائل نے کٹ رکے لگ رہی ہیں وہ باہر کسی ایک پرپر جگہ پہ اس کی کٹنگ کریں اور اندر لا کے پیس لگ رہی ہیں کٹنگ بھی اندر ایمرجنسی میں ٹائلوں کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ خود جا کے دیکھیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں یہی پہ کھڑا ہوں اندر ایمرجنسی میں کٹنگ ہو رہی ہے گرینڈر کے ساتھ ایک پرپر پلوشن ہو رہی ہے اور اتنے سائلنڈ زون ایریے میں پرپر ویلنشن شور کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے اور ایمرجنسی ہے وہ سیریس ایمرجنسی جہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں تو پھر یہ تو کوئی بھی کوئی کیئر نہیں ہے اندر ریالیٹی میں بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں پر کس حمت اور کس حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کہ لوگوں کی یہ باتیں سن رہی ہیں جس میں ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں ان کی بات کرتے ہوئے زبان تھتلا رہی ہے کہ ہمارے مریضوں کے اندر یہ حالات ہیں اور میری کوشش ہے کہ آج کے پروگرام کے ذریعے سے کوئی ایسا وسیلہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ان بے یاروں مددگار لوگوں کا کوئی مددگار بن جائے خدارہ خان صاحب تھوڑی سی توجہ دیں ادھر خدارہ یاسمین راشتہ صاحبہ تھوڑی سی یہاں پر توجہ دیں یہ لوگ اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئے یہ لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے مجبور بے یاروں مددگار ہو کے یہاں پر آئے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے کیسر میرا نام کیسر صاحب کیسے آنا ہوا اسپتال میری امی بھمارے تو لے کے آئے ہیں کیا ہوئے امی کو امی کو آتھوں میں خون جم گیا ہے آتھوں میں خون جم گیا ہے کتنے دن ہو گیا آئے ہوئے وہ دے باس اندروں ٹیسٹ کرو نہیں لیکنہ ہوتی مشین خراب ہے ٹیسٹ کروانے ہیں اور ٹیسٹ کروانے کے لیے امرجنسی والوں نے لیب والوں نے آپ کو کہا کہ ہماری مشین خراب ہے ان بار سے میں ساڑھے پن نہزار پیسے ہیں ساڑھے پندرہ ہزار دے دیا لے کر ادھار لیے کہیں بہت مشپور ہے کی کریے مجپور ہے پھر ہونا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ میں نہیں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ڈاکٹر کو بتایا تھا ڈاکٹر کو بتایا تھا ہماری مشین خراب ہے یہ شخص رو رہا ہے یہ شخص بات کر رہے تو اس کی زبان تھتلا رہی ہے یہ کہہ رہے کہ میں خود مزدور ہوں میں نے اپنی ماں کے پندرہ ہزار کی ٹیسٹ کروائی ہے اور وہ پندرہ ہزار میں نے کہا اسے ادھار مانگے اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں یہ اپنی ماں کا علاج کروانے کا حق رکھتا ہے اس حکومت کی ذمہ داری ہے پھر یہ رو کیوں رائے پھر اس نے پیسے ادھار کیوں مانگے کب آ رہی ہے ٹیسٹوں کی ریپورٹ کہیں صبح دے آنگے صبح دیں گے اللہ کیا کہ گھر گڑائے دعا کی یعنی کی بہت زیادہ کی سنتا کبھونے ادھر کوئی نہیں سنتا ادھر اندر نرسا نے مرید تھا پہا کوئی دا سوار ادھر انہوں نے بھلا آگلے آنا پہندہ پھر ایک وری آن دی ہے دا سوار کوئی کبھو جاگ دے ایک وری آن دی ہے یعنی وہ تھا سکال سن دی ہے جی گوگال کرو تو گوگال پہی اندر یہ حالات ہیں ناظرین اب میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں کون سی الفاظیں استعمال کروں دکھائیں جی ذرا یہ فائل ہے ان کی بھائی کی ذرا دکھائیں النصر لیب ہے جہاں سے انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں دکھائیں جی میرا کیمروز میں دکھائے گا جناب جی بتائیں انہوں نے دو 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 ٹیسٹ ہو نہیں انہوں نے پہلے کہا ٹھیک ہو جانے انہوں نے ایک درہ ساڑی پندرہ ہزار لگے گا دوسرے درہ ساڑی پندرہ پھر کسلی ہونے ہیں یہ دیکھو نا ایک ٹیسٹ جو ہے یہ پندرہ ہزار کا ہوا ہے اور جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس کے پیسے یہ کہاں سے لائیں گے یہ اس لیے رو رہے شخص کھڑے ہو کے اور یہاں پر جس طرح سے ہم لوگوں کے ویوز لے رہے ہیں تو انتظامیاں ہمیشہ کی طرح جیسے وائڈیے جو ہے اور وائڈیے کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے کی بجائے یہاں پر گنڈا گردی شروع کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں سے سائیڈ بھی ہو جائیں ہم یہاں پر بات کریں بھائی یہاں پر سائیڈ بھی کافی ساری جگہیں جہاں سے گزر سکتے ہیں لوگ اپنے ویوز دے رہے ہیں آپ اس حوالے سے بات کریں آپ یہاں پر کھڑے کہ گنڈا گردی نہ کریں کہ یہاں سے سائیڈ بھی ہو جائیں تاکہ آپ لوگوں کے پول نہ کھلیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا اور یقیناً مزید بھی جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم بہت سے مسیحہ بہت سے پریشان لوگ بہت سے بیجار و مددگار لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے اپنے علاج معاجے کے لیے لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہے مزید بھی جو لوگ یہاں پر موجودوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام آپ محمد جعوید جعوید سب کہاں سے آئے ہیں لاہور سے ہی ادھر سے علاج معاجے کے لیے ہیں ہاں جی کیا ہوا ہے امرجنسی اس کا بلال پر آئی ہو بہت زیادہ آئی ہو گیا تو کیا کہتے ہیں امرجنسی والے ابھی دو سیٹسکین کر لی ہوں ٹریٹمنٹ میں تو کوئی سیٹسکین کیا انہوں نے تانگ وغیرہ تو نہیں کیا بڑی اچھی بات ہے یہ پہلا پبلک ویو ہے جو آیا ہے کہ جی بڑے اچھے طریقے سے ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے سیٹسکین وغیرہ کیا اسلام علیکم بابا جی محمد اقبال اقبال صاحب کتھوں آئے ہو اکارے سے اکارے سے کس کے علاج معاجہ کرانی آئے ہیں میرا بتیجہ ایدر داخل ہے کیا ہوئے ہیں وہ اس کو سار میں دماغ میں اچھی ہے بڑی پیاری سلسے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کیا نام ہے مافیا آپ کی بیٹی ہے جی کیا ہوئے بچی کو یہ گری تھی رکشے سے رکشے سے گر گئی ہے تو یہ پٹی وغیرہ کی ہے ڈاکٹرز نے یہ ابھی کروانے آئے ہیں کروانے آئے ہیں چلیں آپ اس کو پہلے اندر لے جائیں یہاں پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے بچی رکشے سے گری ہے اور بچی کا ٹریٹمنٹ زیادہ ضروری ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے نوید میرے نام نوید صاحب کیسے آئے ہیں ہسپتال یہ پیشن ہے یہ ہوئے وہ ڈلیوری ہے تو بات بات سن لیئے ہیں انہوں نے کہ تنگ کر رہے ہیں نہیں نہیں تنگ نہیں کر رہے ہیں کیس لے لیئے ہیں لے لیئے کیس دوائیاں شوائیاں مگوائیاں باہر سے نہیں کچھ چیز نہیں مگوائی بہت شکریہ آپ کا جس طرح سے ناظرین نے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز مجھو بہت اچھی لگی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہماری بات سنی ہے ہم سے دوائیاں نہیں مگائیں یقیناً ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں جو برے لوگ ہیں جو شرپسند ناصر ہیں جن کے اندر یہ گو بہت زیادہ ہے یہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سارا کچھ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے کہ خدا رہا اب تک جو کیا سو کیا آئندہ نہ کریں اسلام علیکم کیا نام ہے عبدالوید کہاں سے آئے ہو اکارا اکارا سے آئے ہو بتاؤ کیسے آئے ہو یہاں پر بھائی کا اکسیڈنٹ ہو تھا اس لیے آیا ہوں تو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ پہلے جمعہ رات والے دن آیا جمعہ والے دن باپ کو ادھر بلایا باپ سے ہم مشورہ کر رہے تھے اندر سے ان کا بڑا افسر ان کا نام نہیں آتا احمد یا کو پتہن کو ایسا نام ہے وہ آیا دوسرے نام اس کے ساتھ کو دو تین آدمی تھے وہ آیا اور ہمیں دھمکی دیا اور باہر نکال دیا باہر آر کے امرجنسی سے باہر نکال دیا امرجنسی سے باہر نکال دیا ہم باپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اسے نے امرجنسی سے باہر نکال دیا اور پھر یہ کہنے لگا کہ اگر کچھ کروانا چاہتے ہو مجھ سے تو ابھی بتاؤ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں آپ کیسے کام کرتے ہیں میرے سے اخلا برزی کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ ہماری سنی بھی نہیں اور آدھے گھنٹے بعد باپ آیا پھر باپ سے ہم نے کہا تو باپ نے اس کے ساتھ جا سامنے جا کے معافی مانگے پھر اس نے تھوڑا سا سمجھا پھر اس نے آرڈر دیا اندر نرس بغیرہ کو پھر انہوں نے کام کیا مریض سے پہلے معافی مانگوائی پہلے ترلے کروائے باپ سے ہم نے درخواست کی باپ نے جا کے ادھر سے اندر افسر سے معافی مانگی پھر اس نے آرڈر دیا ناظرین نے جس طرح سے ہم یہاں پر لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ گیٹ سے ہم لوگ بلکل سائیڈ بھی ہیں گیٹ جو ہے وہ بلکل کلیر ہے تاکہ لوگوں کے لئے پرابلم نہ کریئٹ ہو اور میں چاہوں گی کہ اپنے کیمروان سے ریکویسٹ کروں دکھائیں جی ذرا ڈیٹیل سے یہ جناہ ہسپیٹل کا گیٹ کہ گیٹ سے کس طرح سے ہم سائیڈ پر ہیں اور تاکہ لوگوں کے لئے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو پیشنٹ جو آئے ہوتے ہیں جو علاج موالجے کے لئے وہ آرام سے اندر جا سکیں لوگوں کے لئے ہم مسائل پیدا کرنے کے لئے نہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور لوگوں کی آواز بلند کرنے کے لئے آئے ہیں مزید بھی لوگوں سے ہم باتشیت جو ہے وہ میں کروں گی یہاں پر اس طرح سے مجھے دکھ ہو رہا ہے یہاں پر لوگوں کو دیکھ کے یقین کریں آج روح کام گئی ہے ان لوگوں کے سلکتے ان لوگوں کی چھتلاتی زبانے دیکھ کر ناظرین اور بھی لوگوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم بابا جی والیکم سلام جی بابا جی کتھوں آئے ہو میں جرا کسورت اگر کھوٹیاں تکشم ہوتوں آئے بابا جی تھوڑا جہدر ہو جو ذرا ایمبولنس آ رہی ہے ایمبولنس کو جگہ دینی چاہیے جی اچھا جی اب بتائیں کیا ہوا ہے میرا پائی جی بمار اندر گرزیان مسئلہ ہے اچھا یہ ایک ناظرین اس بورڈ پر میری نظر پڑ گئی لوگوں سے بات کرتے کرتے مریض کی خدمت میں عظمت ہے یہ یہاں پر لکھا تو گیا ہے یہ عظمت ہو رہی ہے ساری جس میں لوگ رو رہے ہیں یہ عظمت ہو رہی ہے جس میں سے پیسے مگوائے جا رہے ہیں پروگرام کے دوران کو گلتی ہو گئی یا کتا ہی ہو گئی یا معذرت چاہوں گی سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تیمینہ شاہ کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی